السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیہا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بیہار کے تبلیغی اجتماع کے متعلق اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانے سے پہنچ سکیں جیہا ناظرین اس وقت پوری دنیا میں بہت تبلیغی اجتماع ہو رہے ہیں خاص طور سے گجرات میں بھی ہر ڈشٹک میں تبلیغی اجتماع مناقض ہو رہے ہیں اسی طریقے سے بیہار میں بھی ایک دو روزہ تبلیغی اجتماع مناقض ہونے جا رہا ہے یہ بیہار کے کشن گنج میں دو روزہ تبلیغی اجتماع ہونے والا ہے اس تبلیغی اجتماع کی جو تاریخ مشورے سے تیہ ہوئی ہے وہ تاریخ ہے دو تین مارچ دو ہزار چوبیس یعنی کی دو ہزار چوبیس میں مارچ کے مہینے میں جو ہے ایک دو روزہ تبلیغی اجتماع کشن گنج میں مناقض ہونے والا ہے کشن گنج بہادر گنج میں مناقض ہونے والا ہے اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ کا تو اعلان ہو گیا ہے اور اس تبلیغی اجتماع کے کام بھی شروع ہونے والے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت بہت سارے تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں اس میں سے یہ بہادر گنج کشن گنج کا تبلیغی اجتماع ہے اس تبلیغی اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اللہ والے آئیں گے واضح نصیحت کریں گے اور جو ہے اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس تبلیغی اجتماع کے جو کام ہیں ان کاموں کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی جن حضرات کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ حضرات اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں یعنی وہ حضرات اپنے اپنے کام کو کریں گے جیسے کہ زمین کے ہماری ہے یہ ایک خلقے والوں کو دی گئی ہے اسی طریقے سے نل کا انتظام ہے پانی کا انتظام ہے ٹرنڈ کا انتظام ہے اسی طریقے سے اس تبلیغی اجتماع میں جو ہے زون بھی بنائے جائیں گے جس سے کہ مہمان اکرام سہولت اور آسانی سے بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکیں تمام تر جو ہے انتظامات اس تبلیغی اجتماع کے شروع ہونے والے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے اور سارے عالم میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان اجتماعات کو بھی قبول فرمائے جو حضرات خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور جو حضرات دور دراز سے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے آئیں گے جس بھی علاقے سے جہاں سے بھی اجتماع میں شرکت کرنے کی غرصی آ رہے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ناظرین جو خبریں مجھے ملی تھی میں نے وہ آپ حضرات تک شیئر کر دی اور اس تبلیغ اجتماع کی پل پل کی خبریں انشاءاللہ میں آپ حضرات کو دیتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ